ایک چیز اگر آپ کو میرا کپتان کہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ریاست مدینہ پہ چلنے کے لیے اس راستے پہ لگنے کے لیے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں کروں آپ کیا مشورہ دیں گے بلال بھئی اصل میں یہ ایک بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نظام مصطفیٰ کو یا دینِ الہی کو یا دینِ اسلام کو ادورہ اور نامکمل سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر معیشت موجود نہیں ہے اس کے اندر تجارت تو جب چیز ہر چیز موجود ہے تو پھر اگر اس وطن کو رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس وطن کو میں جس کو سود سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہے مداربہ ہے مداربہ ہے تو فرق ہے نا نہیں بلال بھئی سود کو ہر بندہ حرام کہے گا کوئی مول بھی ایسا ہے جو سود کو حلال کہے گا لیکن وہ سیدھا سود حرام ہے نا یوں والا جو ہے وہ تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوڑ دیں اسلام میں سارا کچھ ہے آپ یہ صرف بتائیں کہ ایک چیز جائے جو فرق ڈالے میں تو یہی کہوں گا کہ نظام مصطفیٰ ہی ہماری ساری زندگیوں کا بدل سکتا ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا بنا اسلام کے نام پہ اگر ہم اسلام سے گداری کریں گے نا تو وطن کی جو اکائی یا بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے آپ کی جتنی بھی عمر ہے مجھے امانداری سے بتائیں مجھے ناصر آپ بھی بتائیں آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا لانتی انسان دیکھا ہے میں لانتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہے کہ میں محبت رسول نہیں کرتا ہوں مسلمان ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا میں تو یہ بات کہتا ہوں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ بدعمل مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں کئی دفعہ غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں جب ایمبلنسز بند کرتے ہیں جب آکسیجن بند کرتے ہیں جب ملک میں آگ لگاتے ہیں تو پھر ہم ان سے توبہ کرتے ہیں بلال بھائی نہ ان کو کرنی چاہیے وہ حال بتائیں جو کرنے والا ہو نہ ان کو کرنی چاہیے نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے جس طرح ان کا عمل سیاسی جماعت کا عمل برا تو ان کا دگنا برا اس لیے مانا جائے گا کہ یہ دین کے سپورٹر ہیں رکھ والے ہیں نہ ان کو کرنی چاہیے نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے ایک چیز نہیں آپ نے مجھے ابھی تک بتائی ایک چیز مجھے بتائی میں آپ کو آج رمضان رمضان کے حوالے سے ہی میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پہ تو نظام زکاة ہی نہیں ہے زکاة اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے اگر پاکستان کے اندر آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں نظام زکاة نہیں ہے ہمارے پاکستان یہ جو بینک کاٹتے ہیں یہ آپ اس کو نظام زکاة کرتے ہیں اب کوویڈ اور کرونا ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں مار سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ایک باب تاتھ چلے دوسری ایک عمل بتاؤں آپ نے حلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہوگی سمجھی ہوگی کہ رسول اللہ خلافہ راشدین نے کون سے مقدمات سنیا دیا تھا مالی نویت کے سنیا مالی نویت کے سنیا کریمنل کون سنتا تھا عام قادی ہمارے پاکستان میں مالی نویت کے مقدمات کو کیا کہایا تھا سیول لیٹیگیشن سیول مطلب نہ ہونے والی بات یعنی اگر باپ کیس کرے تو پوتے تک جائے گا تو جب معاشرے کے اندر مالی معاملات کی بنیاد کے اوپر کرائم ہوتے ہیں تو اب مالی معاملات کو سیول میں لے جاتے ہیں تو یہ زخاط اور جوڈیشل سسٹم کی کریکشن ایک بات سمجھوں حضور اکدس آپ کیا مشورہ دیجئے گا باکر کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے نصیت کریں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دعا کیجئے تو امام محمد باکر اس وقت ایک سیاسی کشمکش چاری تھی تو حکمرانوں کے پیادیں ان کے گھروں کے چکر لگاتے تھے تو انہوں نے ان کو ایک بڑی شاندار مشورہ دیا اور ان کے لیے کہا سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جو دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کی قبول فرمائے اور نصیت یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ حد تلوسہ آپ کو اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے تبلیغ کے درہ کمال ہے احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات نہیں کیا میں تمہارے درمیان چالیس برس بھی رہا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ یہی ہوتے کہ آپ کے عمل سے تبلیغ نظر آ رہی ہوتی تبلیغ سے مراسب دینی تبلیغ نہیں ہے حمل سے بلاغ ہوتا ہے